سپریم کورٹ نے آن چودری کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے درخواست گزار نے نشان دہی نہیں کی کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت مفاد عامہ کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے اعتراض ضائد ہے کہ درخواست گزار نے کسی اور فورم سے رجوع نہیں کیا درخواست میں وزیراعظم اور وزیر دفاع کو آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت فریق نہیں بنایا جا سکتا بات کرتے ہیں ابراہیم عباسی سے جی ابراہیم عباسی آگاہ کیجئے گا آن چودری کی جانت سے جو درخواست دی گئی تھی اس پر اعتراض لگا دیا گیا ہے جی بالکل آن چودری جو کہ سابقا پاکستان تحریک انصاف کے میمبر بھی رہ چکے ہیں پنجاب اور ففاظ میں مختلف وزارتیں بھی وہ انجوائے کر چکے ہیں انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کی درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان پر میں وہ تقریب پاس سو پچپنز فات پر مشتمل تھی جس میں مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالہ دیا گیا تھا جس میں یہ وقف ظاہر کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئر میں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی ہے جیسے پاکستانی ریاستی اداروں کو نقصان پہنچا ہے اور یہ ملک دشمن ناظر ہیں جو پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جمعہ کرایا سپریم کورٹ میں جس کو آج ریجسٹرہ راپس نے تین جو ہے وہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیئے پہلے اعتراض اس میں یہ لگایا تھا کہ درخواب نشان دہی نہیں کہ درخواب گزارنے کے وان ایٹی فور تھی کے ساتھ کی معاملہ جو مفادی عاملہ کا عاملہ کیسے ہے دوسرا جو اعتراض لگا وہ یہ تھا کہ جو دوسرے کسی اور پلیٹ فارم پر جو ہے وہ رجوع نہیں کیا گیا اور تیسرا جو ہے اس میں اعتراض لتھائی گیا وہ یہ ہے کہ وزیراعظم اور وزیراعظم کو آرٹیکل دو سوٹالس کے تیکس جو ہے وہ فریق نہیں بنایا جا سکتا جی